اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آوازیں بلند نہ کرنا یہ حضور کی چوکھٹ کا عدب ہے کہ تمہارا لہجہ تمہاری آواز میرے رسول کی آواز سے بلند نہیں ہونے شاید وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهَرِ بَعْدِكُمْ لِبَاد جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے چلا کر بات کرتے ہو میرے محبوب کی بارگاہ میں یوں بات نہ کرنا یہ عدب کی جگہ ہے اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا اَن تَحْبَتَ عَامَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْهُرُونَ تمہارے عمل حبت کر لیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی تو یہ تمہاری آواز اونچی ہوگئی تو پھر اللہ اکبر باقی کیا بچے گا تو اپنی آوازیں میرے محبوب کی آواز سے پست رکھو اِنَّ الَّذِينَ يَغُدُّونَ اَسْوَاتَهُمْ اِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ اُولَائِكَ الَّذِينَ نَمْ تَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَى وہ لوگ جو اپنی آوازیں رسول کریم کے حضور پست رکھتے ہیں اللہ حکر پہلے حکم دیا پھر تحسین فرمائی ان لوگوں کی جو آداب کی ریائت رکھتے ہیں تو یہ تحسین بات میں کرنا جبکہ حکم دینا بظاہر کافی تھا لیکن تحسین کر کے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو بتانا چاہتا ہے کہ جو میرے رسول کے معدب ہیں ان پر کتنی رحمتیں برستے ہیں تو کہا وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول کریم کے ہاں اُولَائِكَ الَّذِينَ نَمْ تَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَى یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے پرہیزگاری کے لئے چن لیے ہیں پرکھ لیے ہیں متقی یہی لوگ ہیں جو رسول اللہ کا عدب کرتے ہیں جنہیں عدب کا کرینا نہیں آتا تو وہ متقی نہیں چاہے سجدے کتنے ہی طویل کیوں نہ کریں ان کے ماتھے پہ جتنا بڑا محراب کا نشان کیوں نہ ہو وہ متقی نہیں کہلائیں گے اگر رسول اللہ کا عدب سینے میں نہیں ہوگا اور اگر رسول اللہ کا عدب سینے میں ہے اللہ فرماتا ہے یہ وہ خوش نصیب ہے جن کے دلوں کو ہم نے تقوے کے لئے پرک لیا ہے اللہ اکبر اب کافی ہو گئی بات ان کی تحسین خوب ہو گئی لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں لہو مغفرہ ان کے لئے مغفرت بھی ہے بات ختم ہو گئی کہا نہیں وَعَجْرٌ عَظِيم اور بہت بڑا عجر ہے جس عجر کو میرا رب بھی بڑا کہہ رہے تو وہ کتنا بڑا ہوگا اور یہ کس کو اللہ دے گا جو رسول اللہ کا عدب کرنے والے تو پھر جس کو اللہ تعالی نے محبوب کے عدب کی توفیق دے دی اس کو کتنی بڑی دولت دے دی ہمیشہ اللہ سے عدب کی توفیق مانگو چونکہ بے عدب اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے تو دین کیا ہے عدب کا نام ہے اہلِ بیت کا عدب اصحابِ نبی کا عدب ذاتِ باری کا عدب ذاتِ رسالتِ محاب صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب اولیاءِ امت کا عدب والدین کا عدب یہ عدب سکھایا گیا بڑوں کی تقریم چھوٹوں سے شف کر تو پورا دین عدب ہے ماہِ سیام کے گزرتے ہوئے ان لمحوں میں اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا مانتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہمیشہ عدب والوں کے زمرے میں رکھے ہمارے تیور ترز زندگی انداز معاشرت رویے بے عدبوں کی صحبت سے پاک رہیں اور ہمیشہ ہم عدب کی راہوں کے مسافر رہیں ماہِ سیام اپنا دامن لپیٹ رہا ہے اور ہم سے جدہ ہوا چاہ رہا ہے عید کا موسم عید کی گھڑیاں جلوہ فراز ہو رہی ہیں یہ شہرِ مواسات تھا شہرِ محبت تھا یہ ماہِ انور اپنے دامن میں بہت سارے احساسات تھے جو ہمیں دے کر کے گیا ہے تو آئیے اس ماہِ انور کے دیئے گئے اسباق کو اپنی لوہِ دل پہ نقش کر لیں عید کا دن طلوع ہوتے ہی دکھیوں کی مدد لاچاروں کی نسرت اور ایانت کے لئے کمر بستہ ہو جائیں لوگوں کے ساتھ حسنِ سلوک رکھیں اپنے اطراف پہ غور کریں غرابہ مساکین گلی محلے میں رشتے داروں میں عیزہ و اقربہ میں ان کی مدد کریں اور عید کی خوشیوں میں ان کو اپنے ساتھ برابر شریک رکھیں عید نئے کپڑے پہن لینے کا نام نہیں ہے لوگوں کے ساتھ حسنِ سلوک اور اچھے رویے اور طرزِ معاشرت کی خوبصورتی کا نام عید ہے اور ہمیں دوسروں کے دکھ بانٹنے کی دوسروں کے ساتھ محبت کرنے کی تلقین کی گئی ہے تو یہ فطرانہ بھی اسی لئے ہمارے اوپر واجب کیا گیا ہے کہ ہم غربہ کو عید کی خوشیوں میں شامل کر سکیں ان کی عزتِ نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان کو فطرانہ دیجئے اس کے علاوہ بھی تحائف دیجئے ان سے ملیے ان سے محبت کا اظہار کیجئے اور اظہارِ بشاشت اظہارِ مسررت کیجئے ایک دوسرے کے ساتھ حسنِ سلوک کی امدہ مثالیں قائم کیجئے اللہ مجھے آپ کو اپنی خاص رحمتوں اور کرم نوازیوں کے حسار میں رکھے